اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میت کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا کہ بڑی دانے والی ہے سب کے گھر میں بار بی کیوں تو ضروری ہوتا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی جائے تو سب سے پہلے جی ہم نے ہیس بزرد کیمہ لینا ہے اس کو اچھے سے دو ہو کے اور ڈرائے کر لینا ہے اچھے سے اور اللہ سن ادھا کو ہری میرچ کو ہم نے گرانڈ کر لینا ہے اس کا پانی بھی الگ کر لینا ہے اور یہ سائی چیزیں ہمیں چاہیے سوکر دانیا زیرا دارچینی لائچی اور کالی مرچ اور ہمیں کیا چاہیے تکا چینی چاہیے اور پیازوں کو بھی ہم نے اچھے سے گرانڈ کر لینا ہے اس کا پانی جو ہے اللہ کر لینا ہے اور ہمیں ایک کپ بسل لینا ہے اس کو ہم نے جی پین میں تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے اس کو بھون لینا ہے اور جو باقی ہمارے مسالہ جاتا ہے انس کو بھی اچھا سا ہلکا سا بھون لیں گے ہم اب ہم نے کیا کرنا کیومے میں صحیح چیزیں ایڹ کر دیں گے پیازوں کا پیسٹ спрос و بھی اٹھ کر دیں گے اور سپائسز ایڈ کریں گے اور ایک کب جو بیسن ہم نے اس کو ہلکا سا بھونا تھا وہ بھی ایڈ کریں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے کیمے اور پیازوں کا پانی آپ نے اچھے سے نکال لیں نائز ورنہ پھر جو ہوں گے وہ کباب اچھے سے نہیں بنیں گے اب یہ مکس ہو گیا اچھے سے ہم اس کو کسی بال میں ڈال کے اوپر سے کور کر کے کچھ دیر کے لیے ہم فریزر میں رکھ دیں گے دوسری طرح ہم تکا بوٹی ریڈی کریں گے اس کے لیے ہم نے چکن لیا اس کو اس طرح چھوٹے پیسز میں ہم نے کٹ لیا لسن کا پیسٹ ہم لیں گے اور تھوڑا سردین لیں گے اور لیمن جوس لیا ہم نے ٹو ٹیبل سپون اور تھوڑے سپائسز لیں گے لال میرچ کا پاوڈر کٹیوی لال میرچ زیرہ پاوڈر نمک وغیرہ اب ہم کیا کریں گے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ چکن میں مکس کریں گے اچھے سے اور مائنیٹ کر کے چکن کو تھوڑے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم ان چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو بھی مکس کرنے کے بعد کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے فیزر میں رکھ دیں گے جب بھی ہمارے گرہ میں باربیکیو ہوتا ہے تو سارے جو ہے کچھن میں جمع ہو جاتے ہیں سارے آجاتے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے بہت مزہ آتا ہے ابھی بھی جو ہے سارے کچھن میں موجود ہیں کباب ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں آپ پین پر بھی جو ہے کبابوں کو فرائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے کباب اور تکا بوٹی ریڈی ہو رہے ہیں کام کر کر کے بھوکلا کی ہے اب یہ دیکھیں ایک اور بندہ آگے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اس طرح مائنٹ کیے ہوئے چکن کو ہم سیہوں پہ لگائیں گے اور پھر جو ہے وہ کباب ریڈی کریں گے تکا بوٹی بھی یہ دیکھیں ایک طرح سے فرائے ہو گیا ہیں اور دوسرے طرف سے ہم کریں گے اس کو اور ساتھ چٹنے وغیرہ آپ بنا لیں اور ساتھ کولڈ رنگز ہوں تو مزہ ہی آ جائے گا اب ہم ان پر آئل برش کریں گے اور پھر ہماری تکا بوٹی اور کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں میری چینل کا سبسکرائب کریں موسیقی